بھارت ماتا کی انقلاب بھارٹیوں سے بری طرح سے درست ہیں پریشان ہیں آپ کا آپ کے پریوار کا آپ کے بچوں کا جو بھی کام ہے وہ ہو نہیں رہا اس کا سمادھان نہیں ہو رہا اس لیے آپ نئے وچار کو نئی بات کو سننا چاہتے ہیں اس لیے آپ کا ہم آدمی پارٹی کے وچار کو سننے کا من ہے آج جو یہ کارکرم ہم کر رہے ہیں یہ ہم آدمی پارٹی کے بجلی آندولن کا حصہ ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تار جوڑی ہے ابھی کی لائٹ ہی نہیں تھی مجھے تو یہ پتا ہے کہ پہدورگڑ میں لائٹ جاتی ہے آٹھار دس دس گھنٹے بھی کئی لاکھوں میں جاتی ہے دو چار گھنٹے تو عام بات ہے جاتی ہی جاتی ہے لائٹ یہ لوگ چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو چاہے بی جے پی کی سرکار رہی ہو چاہے کانگریس کا ودایق رہو یہاں پہ چاہے بی جے پی کا ودایق رہو یہ لوگ آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں پائے کہ جتنا MP MLA ان کے نیتاؤں کے گھر میں بجلی 24 گھنٹے ہونا ضروری ہے اتنا ہی ضروری آم جنتہ کے گھر میں بھی 24 گھنٹے بجلی کا ہونا ضروری ہے ان کے بھی بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی بجلی کی ضرورت ہے ان کو بھی مولبھوط سو ودایوں کی ضرورت ہے ان کی ساری لڑائی آج تک اسی بات پہ رہی کہ ہمارے جو منتری ہیں ان کے یہاں 24 گھنٹے بجلی ہونی چاہیے ہمارے جو منتری ہیں ان کی 4000 یونٹ بجلی فری ہونی چاہیے ہمارے جو منتری ہیں ودایق ہیں ان کی پانچ پانچ چھے پینشن ہونی چاہیے ان کا سارا دھان اسی بات پہ رہا ہمارے منتری ودایقوں کو اچھے بنگلے ملنے چاہیے اچھی گاڑیوں میں چلنا چاہیے ان کو کبھی اس بات کی طرف دھان نہیں دیا کی جو گریب آدمی ہے جس کے ووٹ کے دم پہ یہ سرکار کے اندر بیٹھے ہیں ودایق بن کے بیٹھے ہیں اس گریب آدمی کو اگر یہ تمام سو وداییں نہیں دوگے تو پانچ سال کے بعد زمین پہ لاکے پٹک دے گا آپ کو آپ کی اوقات بتا دے گا آپ کو اصلی اوقات بتا دے گا یہ عام آدمی کے اندر طاقت ہوتی ہے اس طاقت کی پہچان آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی آج نہیں کروگے تو کل کروگے کل نہیں کروگے پات سال بات کروگے نہیں تو دس سال بات کروگے جب تک اپنی طاقت نہیں پہچان ہوگے تب تک آپ کے بچے ایسے ہی یہ جیسے گھٹیا سرکاری سکول انہوں نے بنا دیا اریانہ کے اندر تب تک ان میں پڑھتے رہیں گے پرائی سکولوں میں مہنگی فیس دیتے رہو گے بچوں کے لیے نوکری سرکار نکالے گی نہیں گریبی میں ایسے ہی جیتے رہو گے بجلی کے ہزار ہزار دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار پل بھرتے رہو گے تب تک سرکار اسی طرح پریشان کرتی رہے گی نہ گھر پہ ساپ پینے کا پانی آئے گا نہ چلنے لائک سڑک بنے گی جس دن اپنی طاقت پہچان جاؤگے اس دن یہ سارے نیتہ ساری سرکاریں لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اس دن میں آپ کو ادھارن دے کے بتاتا ہوں پچیس سال کانگریس پارٹی کو دیئے اریانہ نے پچیس سال سرکار رہی کانگریس پارٹی کی کتنے سال کتنے سال پچیس سال مطلب پانچ بار پوری پوری سرکار بار 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 دیتے رہو تب پچیس سال پورے ہوتے ہیں کیا دے دیا آپ کو پچیس سال میں کانگریس پارٹی نے نوکریہ دے دی کیا چوبیس گھنٹے بجلی دے دی کیا سڑکیں اچھی بنا دی کیا سرکاری سکول اچھے بنا گئے تھے کیا اسپتال اچھے بنا دیئے کیا پچیس سال میں ان میں سے کوئی بھی کام کانگریس پارٹی نے نہیں کیا اب نو سال ہو گئے پچھلے اب بی جے پی کی سرکار اریانہ کے اندر میں پھر پوچھتا ہوں آپ سے بھائی سوال کیا دے دیا بی جے پی پارٹی نے آپ کو نو سال سے سرکار میں نو سال سے اچھے اسپتال دیئے کیا اچھے سکول دے دیئے کیا سرکاری سڑکیں اچھی بنائی ہو گھر گھر پانی پینے کا صاف آنے لگ گیا ہو چوبیس گھنٹے بجلی آنے لگ گئی ہو مخت بجلے ملتی ہو بچوں کو روزگار مل گیا ہو کچھ بھی نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اس میں سے ہر بار جب ووٹ ڈالنے جاتے ہو تو یہ سوچتا اس بار بٹن دباؤں گا تو میرا بچہ نوکری لگے گا ہر بار دھوکہ ہوتا ہے لیکن جس باری بھی صحیح بٹن کے اوپر آپ کی اونگلی چلی جائے گی میں آج آپ کو آپ کی وہ طاقت بتا کے جا رہا ہوں اس اونگلی کے اندر آپ کے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سب کچھ بدل سکتی ہے جس دن جھاڑو کے نشان کے اوپر بٹن دگانا سیکھ جاؤ گے اس دن مفت بجلی بھی ملے گی گھر گھر میں مفت پانی بھی ملے گا چوبیس گھنٹے بجلی بھی ملے گی بچے بھی شاندار سکولوں میں پڑھیں گے ایسی زندگی جی ہوگے جیسے آپ کی بدھائیت اور منتری ہی جیتے ہیں اس سے شاندار زندگی آپ کی ہوگی کیا تکلیف ہے ان بی جے پی اور کانگریس والوں کون سے سمجھے نہیں ابھی تک آپ اس بات کو کیا تکلیف ہے ہماری کوئی جمین بٹ رہی ہے کوئی جائداد بٹ رہی ہے ان کے ساتھ کیا تکلیف ہے ان کو جو تکلیف ہے وہ میں آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں میرے ساتھ ساتھ گننا ڈلی میں آپ سوچنا کی کیا کیا فری دیتے ہیں میرے ساتھ گننا تب سمجھ میں آئے گا ڈلی کے اندر آپ کے پڑوس میں یہ ہے اس لئے بتا رہا ہوں ڈلی کا ڈلی کے اندر بجلی فری ڈلی کے اندر پانی فری ڈلی کے اندر سرکاری سکول ایسے ہیں پرائیوٹ سکولوں سے بھی شاندار وہاں پہ شکشہ فری ڈلی میں دس روپے کی دوائی ہو یا دس لاکھ کا آپریشن فری میں ملتی ہے اسپتالوں میں علاج فری میں ملتا ہے ڈلی کے اندر یہ ماتا ہیں بہنیں بیٹھی ہیں بڑی سنتھیا میں آپ چلے جاؤ بارڈر پار کرتے ہی کسی بس میں چڑھ جانا کہیں اتر جانا کوئی قرائے نہیں لگتا میلاؤں کا ڈلی کے اندر اور یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں کچھ ساٹھ سال سے اوپر کے جتنے بزرگ ہیں اپنے ساتھ ایک جوان گھر کے لڑکے لڑکی کو بھی لے جا سکتے ہو کسی بھی تیرت پہ اپنی مرضی کے کسی تیرت پہ چلے جاؤ رہنا کھانا پینا جانا آنا سب خرچہ ڈلی سرکار اٹھاتی ہے تیرت یاترہ فری میں کراتے ہیں ڈلی کے اندر اور سب سے بڑی بات جو آزاد ہندوستان میں کوئی سرکار نہیں کر پائی اگر وردی میں کوئی جوان شہید ہو جائے چاہے وہ فوج میں ہو یا پولیس میں ہو اس کے پریوار کو ایک کروڑ روپے کی سمبان راشی دیتی عام آدمی پارٹی کی سرکار گھر سے بتا سکتا ہوں یہ بات یہ ساری چیزیں فری دیتے ہیں ڈلی کے اندر اب آپ مجھے بتاؤ ہریانا میں اس میں سے کچھ بھی فری ملتا ہے آپ کو ملتا ہے کچھ فری آواز نہیں آئی نہیں ملتا نا اس کے پاوجود ہریانا پہ تین لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ ہے کتنا کتنا پیچھے کڑی ساتھی سوچ رہے یہ تین لاکھ کروڑ میں جیرو کتنی لگیں گی سمجھ نہیں آیا میں آسان کر کے بتاتا ہوں میں آسان کر کے بتاتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے آج اگر ہماری دھر میں کوئی بچہ پیدا ہو چھے لاکھ روپے کا کرزہ آپ نے صرفے لے کے پیدا ہوگا ہمارے نام پہ اتنا کرزہ اٹھا رکھا ان لوگوں نے لوٹ کے کھا گئے پردیش کو پہلے کانگریس پارٹی ہے اور اب بھاجپا تین لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ چڑھا دیا ہریانہ کے اوپر تین لاکھ کروڑ کا ہریانہ کے اوپر کرزہ کا کیا مطلب ہے یہ مک سمجھنا کئی کسی اور کے اوپر کرزہ چڑھ گیا ہریانہ کے اوپر کرزہ چڑھنے کا مطلب ہریانہ کے دو کروڑ ستر لاکھ لوگوں کے اوپر کرزہ چڑھا اگر اس کو بانٹ کے دیکھو گے چھے چھے لاکھ روپے ہر ایک کے اس سے آئے گا آپ کے نام پہ کرزہ اٹھا لیا ہریانہ سرکار نے اور دلی کے اندر یہ کہتے تھے کیجری وال فری دے کے دیش برباد کر دے گا فری دے کے دیش برباد کر دے گا سوارا دن روتے رہتے ہیں دلی کے اندر میں نے گنوائی کتنی چیزیں فری دیتے ہیں اس کے باوجود ایک نئے پیسے کا کرزہ نہیں ہے دلی سرکار کے اوپر ایک پیسے کا بھی کرزہ نہیں ہے منافع کی سرکار چلا رہے ہیں اور ساری سبیدھائیں مولبود سبیدھائیں فری دیتے ہیں اور یہ آپ لوگوں سے گوٹ لیتے رہے کبھی جات پات کے نام پہ لے لیتے ہیں کبھی دھرم کے نام پہ لے لیتے ہیں کبھی چودر کے نام پہ لے لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتے ہیں کبھی اریانہ پنجاب کو لڑا دیں گے کبھی اریانہ دلی کو لڑا دیں گے آپ کو ہوگے ہاں ہاں ٹھیک بات ہے اس کو دے دینا چاہیے اور سم سے بری بات کئی بار ہم صرف اسی لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ اس کا دادہ بھی ایم ایلے تھا پھر یہ بھی ایم ایلے ہوا اب اس کا لڑکا ہے لڑنے کے لیے یار اپنے نیتہ کا بیٹا ہے اس کو ووٹ دے دینا چاہیے آپ کے گھر میں کیا جا رہا ہے اس سے اس کے تو دادہ پوتا سب بڑھ گئے ایم ایلے منتری آپ کے گھر میں کیا گیا اس سے آپ کے بچوں کا کیا فائدہ ہوا اس سے کب تک دوسروں کے بچوں کو منتری بنواتے رہو گے ودھائیت بنواتے رہو گے کب اپنے بچوں کے بارے میں سوچو گے جس کو پیدا کیا جس کو پال پوس کے اتنی مشکل محنت مزدوری کر کے پال رہو جن بچوں کو ان کے بارے میں کب سوچو گے اپنے بچوں کے بارے میں سوچو اگر ان کا بھوشش بنانا ہے تو اگر ان کے بچوں کا بھوشش بنانا ہے تو پھر سوچتے رہو ان کے بارے میں اوٹ رکھیے گیا ہم لوگوں نے ہم نے اوٹ رکھیے گیا کہ ان کے بچوں کو ہمیشہ نیتا بناتے رہیں گے یہ اوپی چوٹالا آجے چوٹالا ابھی چوٹالا دشن چوٹالا دگویجے چوٹالا کرن چوٹالا آگے پتہ نہیں اور کوئی آگے کھڑا ہو جائے گا بناتے رہو نیتا ان کو اوٹ رکھیے گیا آپ لوگوں نے کہ ان کو نیتا بنانا آپ نے کسی بھی دیتا کو اٹھا کے دیکھ لو اس کے باپ دادا راجنیفی کرتے آئے ہیں صرف اس لیے اس کو ودایت چنتے جا رہے ہیں چنتے جا رہے ہیں چنتے جا رہے ہیں کیوں کیا دیا اس نے ہم کو اور ایک طرف پہلے ہی ہم کو بے کو بنا دیتے تھے ہم جنتا کو آ کر گے یہ کیا کہتے تھے ارے یار تم کہا راجنیتی کروگے تمہارے بس کی نہیں ہے اس کا تو باپ دادا بھی ودایت تھا ان کو پتہ ہے سرکار کیسے چلتی ہے عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا راجنیتی کیسے کرنی ہے پہلے انہوں نے یہ افواہ اڑا رکھی تھی کہ بھائی کوئی شریف آدمی راجنیتی میں نہیں جا سکتا شریف آدمی راجنیتی نہیں کر سکتا عام لوگوں کے پس کی بات نہیں ہے راجنیتی ڈلی کے اندر عربیند کیجریوال کی ساتھ پشتوں میں کوئی نیتا نہیں ہوا اور آج عربیند کیجریوال بی جے پی کی ناک کے نیچے پردان منتری بودھی کی ناک کے نیچے سرکار چلا رہے ہیں لوہے کے چنے چبوا دیئے ہیں سارے وہ کام کر کے دکھائے جس کو یہ کہتے تھے ہو نہیں سکتا جس کو یہ بی جے پی کانگریس والے کہتے ہیں ہو نہیں سکتا عربیند کیجریوال کہتے ہیں ہو سکتا ہے اور پھالتو پیٹ میں درد ہوا تو ایک چیز اور فری کر دوں گا کوئی کام ایسا نہیں جو ہو نہیں سکتا لیکن نیتا آپ کے بیچنے سے اٹھ کے جائے گا تو آپ کی سمسیاں بتاؤ گی دلی کے اندر ہم نے سرکار چلا کے دکھا دی کہ ایک عام گھر سے نکل کے کوئی بھی آدمی سرکار چلا سکتا ہے کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی سرکار چلا سکتا ہے پنجاب کے اندر ایک تیچر کا بیٹا ہے سردار بھگوانتبان پنجاب کے اندر ایسی سرکار چلائی ایسی سرکار چلائی یہ ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی وہاں پہ ان کے سمجھ نہیں آرہا کریں تو کیا کریں ان کو ایک بھی سیٹ پہ لوگ ووٹ دینے کو تیار نہیں پنجاب کے اندر سارا عام آدمی پارٹی کو ووٹ مل رہا ہے ابھی جالندر میں چنا ہوا تھا لوگ سباہ کا بائی الیکشن تھا کانگریس کا گھڑ ہے جالندر پچھلے ستر اکسی سال میں کوئی اور پارٹی نہیں جیتی وہاں ساٹھ ستر سال کانگریسی جیتی ہے اس بار بھگواند مان سرکار نے ایسا کام کر کے دکھا دیا جالندر کے اندر بھی عام آدمی پارٹی کا لوگ سباہ سانسد جیت کر کے آیا ہے یعنی لوگوں کو پتا چل گیا ایک سال کے کام میں کہ ایسا کام تو کبھی پہلے ہوا ہی نہیں نبی پرسنٹ نبی فیصدی لوگوں کا بجلی کا بل پنجاب کے اندر زیرو آتا ہے زیرو نبی فیصدی لوگوں کا زیرو نبی فیصدی لوگوں کا دلی کے اندر بجلی کا بل زیرو آتا ہے زیرو آپ مجھے بتاؤ اپنے دائیں آتھ پہ دلی وہاں پہ بجلی کا بل زیرو اپنے بائیں آتھ پہ پنجاب وہاں پہ بجلی کا بل زیرو ہم نے ایسے کیا کرم کر دیا ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ ہم یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہمیں یہ فائدہ نہیں ہو سکتا ایک ہی گلتی کری ہے صرف ہم نے ایک گلتی وہ گلت جگہ پہ بٹن دباتے ہو مشین میں جا کے گلت جگہ پہ صرف یہ گلتی کری ہے یہ گلتی جس دن صدار لوگ آپ کے بچوں کا نصیب صدار جائے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ چیز ادھارن دے کے سمجھاتا ہوں سیدھی سیدھی بات تو کئی لوگاں کہ سمجھ نہیں آتی ادھارن دے کے سمجھانا پڑتا ہے آپ اپنے گھر ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ لینا کل سبھے سبھے مات آئے بہنے بھی ہیں آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لینا ایدھر جتنے یوہ ساتھی بزرگ بیٹھے ہیں کل سبھے سبھے گھر کے کونے سے شروع ہو جانا ہاتھ سے صاف کرنا شروع کر دینا پھرش پھر دیکھنا گھر صاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا ہاتھ پھیرتے رہے نا نیچے سے فرش پہ ہو جائے گا گھر صاف کیا کمل کا پھول لے لیو ایک مارکٹ میں دے اور کمل کا پھول مارنا شروع کر دیو کمروں میں گھر صاف ہو جائے گا کس چیز سے گھر صاف ہوتا ہے کس چیز سے جھاڑو سے گھر صاف ہوتا ہے اور جھاڑو سے ہی ہریانہ کے اندر کا بھرشتہ چار صاف ہوگا اس کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے جھاڑو کا بٹن جب تک دبانا نہیں سکھ ہوگے تب تک آپ کے کشتوں کا نیوارن نہیں ہوگا تب تک ایسے ہی کشت چلتے رہیں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسے ہی کشت چلتے رہیں گے وہ دس سال سال تو یہ ڈڈا صاحب نیو کہہ بھئی میں چودری ہو اس علاقے کا دس سال تو ڈڈا صاحب کی سرکار رہے گی یہ تھارا سیویل اسپتال رہا بادرگڑ کا جا کے دیکھ لو اگر ایک بھی دوائی اسپتال میں دے دیں اور ایک بھی ٹیسٹ اگر اسپتال میں کر دیں تو میرے کو بتا دیو ایک بھی نہیں ہوگا ایک بھی بار بیجیں گے لکھ کے بار بیجیں گے کتنا دو تین کروڑ روپے مہینے کی تنکھا جاتی ہے اس سیویل اسپتال میں ڈاکٹروں کی دو تین کروڑ روپے اور پانچھے کلے کے اندر بند رہے ہو اور اس کے برابر میں کوئی بھی پرائیویٹ آسپٹل دیکھ لے نا اجار دو اجار گج میں بنا ہوتا ہے تنکھا سارے ڈاکٹروں کی ملا کے پورے مہینے کی بیس تیس لاکھ جاتی ہوگی اس کے باوجود بھی وہاں ساری دوائی مل جائیں گی سارے علاج ہو جائیں گے لیکن سرکار اتنا پیسہ کھرچ کرتی ہے اس کے بعد بھی سرکاری اسپتال میں علاج نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا یہ سارے ودایق منتری ان کے پیسے بندے ہوئے ہیں یہ برشتہ چار میں پیسہ کماتے ہیں یہاں سے اس لیے نہ ڈاکٹر کو کچھ کہہ سکتے نہ اسپتال کے جو انچار جو اس کو کچھ کہہ سکتے لوگ بٹکتے رہیں گے لوگوں سے کیا فرق بڑھ رہا ہے یہ بادرگڑ میں کتنے جنہ گیا ساف پانی آو بھئی آپ کے گام میں ساف پانی نڑکے سے پہنچتا ہے کیا آپ کے گھر پہ توٹی سے پانی آتا ہے کیا آپ کے گھر پہ کتنے سال ہوگے بتاؤ اریانہ کو بنے ہوگے 55-56 سال ہوگے اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے کام ہونے میں دلی میں ہم کو پانچ سال ملے تھے پہلی سرکار میں پہلی میں تو خیر انچاس دن ملے تھے انچاس دن میں تڑی توڑ دی تھے ان کی اور اس کے بعد جب پانچ سال ملے پانچ سال کے اندر سارے سرکاری سکول سارے سرکاری اسپتال صدار دیے صرف پانچ سال کے اندر اس کے بعد جب کیجریوال جی ووٹ مانگنے گئے تو چھاتی چوڑی کر کے یہ کہہ کے ووٹ مانگنے گئے تھے کہ اگر کام کیا ہو تو ووٹ دے دینا ورنہ بد دینا چھوڑو اور لوگوں نے بڑھا کے ووٹ دیئے پہلے سے بھی زیادہ خوب ووٹ دیئے لوگوں نے دوبارہ سرکار چنلی اس بات پہ مہر لگا دی کہ ہاں جی آپ نے کام کیا ہے اور ابھی بھگونت مان سرکار کو صرف ایک سال ہوا ہے پنجاب میں کام کرتے ہوئے پچاس ہزار جوان بچوں کو یواؤں کو روزگار دے دیا تیرہ ہزار کچھے ٹیچر پکے کر دیئے سات سو گاؤں کے اندر محلہ کلینک اسپتال بنا دیئے جہاں دبائی علاق سب کچھ پری ملتا ہے پھوجیوں کے بچوں کو جو شہید ہوتے ہیں ایک کروڑ روپے کی سممانگ راشی دینی شروع کر دی ان کے پریوار کو اور بہت جلدی پنجاب میں محلاؤں کے لیے اٹھارہ سال سے اوپر جو بھی محلہ بہت جلدی ہونے والا ہے ان کو ایک ایک ہزار روپے ہر محلہ کو دیں گے گھر میں دو محلہ ہو تو دو ہزار تین محلہ ہے تو تین ہزار روپے یہ ساری یوجنہیں پنجاب کے اندر چل رہی ہیں ابھی باڑ آئی اریانہ کے اندر اپنا ایریانہ تو بچ گیا ہوگا پھر بھی بچ رہا دا ادھر کو آ دے اریانہ کے اندر باڑ آئی ہمارا مکھے منتری کیا کرتا ہے ہیلیکاپٹر میں چڑھا اوپر چکر کاٹ کے بولا کہ ہاں ہاں ڈوب دو رہے ہیں دیکھ لیے ڈوب رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اوپر سے دیکھنے سے بتائیے وہ تو آدھا اریانہ ڈوبا ہوا ہے پنجاب کا مکھے منتری جب اس کے لوگ ڈوب رہے تھے اس نے یہ نہیں دیکھا میں نے جوتے پہن رکھیں نہیں پہن رکھیں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کتنا گہرا ہے اس کی سیکیورٹی نے اس کو یہ کہا یہاں پہ جانا کھترے سے کھالی نہیں ہے آپ سی ای ای مو آپ کو یہاں نہیں جانا چاہیے اس نے کہا میرے لوگ مصیبت میں فسے ہیں میں نہیں رکھتا پانی کے اندر گھس گیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور اب جو بیان دیا سردار بھگوانت مان نے یہ کہا ہے کہ اگر اس بار میں کسی کی بکری اور مرگی بھی اگر مر گئی اس کا بھی پیسہ سردار بھگوانت مان دے گا ہم آپ بھی پارٹی کے سرکار ہوگی یہ ہوتی ہے سرکار جہاں نیتاؤں کو پتا ہوتا ہے عام لوگوں کی سمسیا کیا ہے اور کیوں پتا ہوتا ہے صرف اس لیے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے بیچ میں سے ہی یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک اٹھ کے دل کو بدائک بن جائے تو اس کو پتا ہوگا کہ میری سمسیا کیا کی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا اس دن کیا سوچ رہا تھا جب انوڑا گھنڈا یہاں پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا یہ بھوپیندر اڈا دیا آج کل میرے تک کئی آدمی نکو ہیں بھلا 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 پہ کانگریس پہ بھی اتنی یہ بات کو سرکار میں تھوڑی ہے کانگریس ابھی تو بی جے پی ہے سرکار میں بی جے پی کا کوئی خطرہ نہیں بی جے پی کا کوئی خطرہ نہیں ہے نئی نئی یقین ہوتا ہو تو ٹیسٹنگ کر کے دکھا دوں کس میں اتنا جگرہ ہے یہاں پہ کس کی چھپن انچ کی چھاتی ہے جو دوبارہ بی جے پی کو ووٹ دے کے دیکھنا چاہتا ہو کسے میں اتنا جگرہ بچ رہا ہے کہ آت اٹھا کہ بتا دیو کسے میں جگرہ رہ رہا ہو تو ایک آتھنی اٹھرا دے گو پوری سبھا کے اندر ایک آتھنی اٹھرا بی جے پی کی کوئی چنتہ نہیں بی جے پی کا سوپرا ساپ ہے اس بار بی جے پی کا کچھ نہیں ہونا جانا چنتہ کس بات کی ہے یہ آج تک برگلاتے آئے ہیں یہ آج تک دھوکہ دیتے آئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جب بی جے پی سے لوگ دکھی ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی سے دکھی ہو نا تو ٹھیک ہے میرے تب ووٹ دے دی ہو جب کانگریس سے دکھی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے کانگریس سے دکھی ہو نا چلو ٹھیک ہے میرے کو ووٹ دے دیو اس چکر میں مت پڑھنا یہ دونوں ایک ہی بات ہے میرے کو کب پتا چلا یہ دونوں ایک بات ہے میں تو مکھے منتری نے کوسو دھا اب بھئی یہ دیکھو کیسا مکھے منتری ہی لکھوپٹر میں گھوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں دیکھ لیا نقصان ہو گیا اگلے دن اخبار میں ہاں خبر پڑھی بولے ویپکش کے نیتا بھوپیندر اوڈا جی ہوای جاد سے لیں گے جائز اللہوں کیوں تو یہ پہ ویپکش میں ہے سرکار میں بھی نہیں یہ ابھی زمین پہ نہیں ہے سرکار میں آنے کے بعد تو پوچھیں گے بھی نہیں اور کوئی اب یہ سٹیج پہ گھوم گھوم کہ ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں بھوپیندر اوڈا یہ کہہ رہے ہیں تین سو یونٹ بجلی فری دے دوں گا ہر جگہ بول رہے ہیں کی نہیں بول رہے ہیں نا کانگریسی یہ کہہ رہے تین سو یونٹ بجلی فری دے دوں آلانکہ اب کچھ دن سے بولنا بند ہوگے کیوں کہ یہ بھوپیندر اوڈا نہیں ہے یہ بی جے پی کا گودہ ہے گودہ بی جے پی جب چاپی پیچھے سے بند کر دیتی ہے تو بند ہو جاتے جب چاپی آن کر دیتی ہے تو آن ہو جاتے ان کی سب کی فائل پڑی ہے بی جے پی کے پاس اور یہ درتے ہیں جیل جانے سے ڈرتے ہیں اس لیے جتنا بی جے پی بھولواتی ہیں اتنا بولتے ہیں میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بھوپیندر اوڈا جی ہر جگہ کہتے ہیں تین سو یونٹ بجلی فری دے دوں گا تین سو یونٹ بجلی فری دے دوں گا بھائی میرے کو ایک بات بتانا یہ نو سال پہلے کس کی سرکار تھی ریانہ میں کس کی دی جی کتنے سال مکھے منتری رہے بھوپیندر اوڈا جی کتنے سال جی مندہ بندہ بولو اور جو اور تے بولو دس سال ووٹ نہیں دی دے دس سال نا اگر دینا چاہتے دے تین سو یونٹ بجلی فری دس سال میں تین سو پیسٹ دن کے حساب سے چھتی سو پچاس دن ہوتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی خیال آتا ہے کہ تین سو یونٹ بجلی فری دینا چاہتا ہوں آم لوگوں کو جیب سے کلم نکال کے سائن کر دیتے کلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے مکھے منتری کے میں کہ آپ کی بجلی فری ہو جاتی اسی دن دس سال پہلے ہو چکی ہوتی دس سال میں تھوڑی گیا تھا انوراک ڈھنڈا تھوڑی گیا تھا ہاتھ پکڑنے اگر دے سکتے تو اس ٹائم دے دیتے جب سرکار میں تھے آج جھوٹ بول رہے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر یہ سچ بول رہے ہوتے تو دپیندر اڈا فون کرتا گہلوت امکل گہلوت امکل راجستان میں تین سو یونٹ بجلی دے کے دکھاؤ اور یانا کے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کیوں نہیں دیتے راجستان کے اندر ان کی سرکار نہیں ہے ان کی سرکار نہیں ہے کانگریس کی آم آدمی پارٹی کی دو جگہ سرکار ہے دونوں جگہ بجلی فری ہے ان کی سرکار راجستان کے اندر ہے کیوں نہیں دیتے تین سو یونٹ بجلی فری جو یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کی سرکار ہمہچل کے اندر بنی ہے کیوں نہیں دیتے تین سو یونٹ بجلی فری جو یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کی کرناٹک کے اندر تین سو یونٹ بجلی فری کے وادے پہ ہی سرکار بنی کیونکہ اپنی چھوٹی پارٹی ہے اتنی دور جانن میں ٹائم لگے گا بھی ان کی سرکار بنی انہوں نے ہمارا وادہ چورایا جیسے بھپندر اڈا جی آگاتے پھر رہے ہیں لوگوں نے وشواس کر لیا کرناٹک میں ان کو ووٹ دے دیا آپ دھوکھا سمجھنا کتنا بڑھا ہے یہ تین سو یونٹ بجلی کے وادے پہ کرناٹک میں لوگوں نے ووٹ دیا اور کانگریس پارٹی نے سرکار بڑھتے ہی فری فرا تو چھوڑ دو پونے تین روپے پرتی یونٹ بجلی کا دام بڑھا دیا کرناٹک کے اندر اندولن چل رہا ہے وہاں پہ اندولن چل رہا ہے وہاں پہ کہ بجلی کا دام کم کرو اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتے ہیں سراسر یہ فری کرنے کا فورمولا ایمانداری کا فورمولا ہے یہ دیش میں ایک ہی آدمی کے پاس ہے اروند کی جریبار کیسے کر پاتے ہیں سوچ کے دیکھنا کیسے کر پاتے ہیں آپ کہو گے سرکار تو یہ بھی چلا رہے یہ بھی تو کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر پاتے یہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ہر چیز میں بھرشتا چار کرنا ہوتا ہے ان کے نیتا کا ودایق بننے سے پہلے کا ریکارڈ نکال لینا کی کتنا بڑا کروڑ پتی تھا اور ودایق بننے کے بعد کا ریکارڈ نکال لینا کی کتنا بڑا کروڑ پتی آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی جیب سے پیسہ کہاں جا رہا ہے 24 گھنٹے ٹیکس دیتے ہو آپ لوگ 24 گھنٹے پتا آپ کو پتا آپ نہیں پتا 24 گھنٹے ٹیکس دیتے ہو دیاں سے سنلو رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہو پنکخہ چل رہا ہوتا ہے نا ٹیکس جا رہا ہوتا ہے جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہو ہر بگل کے ساتھ ٹیکس جا رہا ہوتا ہے آپ چپل خریدتے ہو کپڑے خریدتے ہو چشمیں خریدتے ہو موبائل خریدتے ہو ٹیکس جاتا ہے ہر چیز کے اندر ٹیکس جاتا ہے کچھ خرید لو ٹیکس جاتا ہے چوبیس گھنٹے پیسہ لیتی ہے سرکار ہم سے چوبیس گھنٹے اور واپس دینے کے لیے یہ کہہ دو کہ جی سو دوستو روپے کی یہ فائدہ ہم آدمی کو دینا چاہتے ہیں دونوں کے پیٹ میں درد ہو جائے گا بی جے پی کے بیر کانگریس کے کیوں بھئی کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں کی بھشتہ چار میں پیسہ کمانا ان کو اروند کےجریوال جی کی پارٹی میں نیم ہے کوئی اپنے گھر ایک روپےہ بھی نہیں لے جا سکتا ایک روپےہ بھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا لوگوں کا جو پیسہ ٹیکس کا آئے گا ایمانداری سے لوگوں کے بیچ میں واپس جائے گا اس لیے ساری سوویدھائیں دے پاتے ہیں اس لیے ساری سوویدھائیں دے پاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں پرکھ کے دیکھ لینا دلی آپ سے زیادہ دور نہیں ہے چند قدم پہ ہے یہ ساری چیزیں پہلے پرکھنا اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے دلی کے سکول اچھے ہیں ہم پہ مد یقین کرو یہ نوین ہے یہاں پہ اس کو کہتا ہوں کوئی بھائی بس لے جائی ہو اور ان میں سے جس کا دل کرتا ہو اس کو لے کے جانا اور آپ کا جہاں دل کرتا ہو آپ یہ کو وہ east دلی میں دکھاؤ ویسٹ دلی میں دکھاؤ روینی میں دکھاؤ شادرہ میں دکھاؤ پٹیلنگر میں دکھاؤ آپ نے وہ وہاں دکھاؤ یادمن ہے وہاں دیکھنگا جی ہے وہاں پہ آپ کو سرکاری سکول دکھائیں گے ایسا جیسا اریانہ میں کوئی private school نہیں ہوگا پورے اریانہ کے اندر ایسا سرکاری سکول دکھائیں گے ہر ایک بدان سبھا کے اندر آپ کو تو یہ اگر بدلاؤ آپ کو نظر آئے اور آپ یہ فیصلہ کرو کہ اس بار جھاڑو کہ نشان پہ بٹن دبا کے بدلاؤ لائیں گے پورے اریانہ کے اندر تو پھر ایک آخری چیز سے ساوڈان دینا ایک آخری چیز پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے یہ جب چناو آتا ہے تو آپ کے بیچ میں ایک زہر کا انجیکشن لگانے آتے ہیں کیا ہے وہ زہر کا انجیکشن پتہ ہے کسی کو جات پات سمجھائیں گے آپ کو چناو سے ٹھیک پہلے آپ کی جاتی سمجھائیں گے چناو سے ٹھیک پہلے آپ کی جاتی سمجھائیں گے بولیں گے تو میری جات کا ہے ووٹ دے دے بولیں گے تو میری جات کا ہے ووٹ دے دے جب بھی کوئی آپ سے جات پات کے نام پہ ووٹ مانگنے آئے ایک ٹیسٹ کر لینا اس کا جو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو سچا ہی پتا چل جائے گی اس کو یہ کہنا ٹھیک ہے تو میری جات کا ہے تجھے ووٹ دیتا ہوں لیکن کیا چناو کے بعد ایک بھی ایسی سڑک بنواد دو گے جس پہ صرف میری جاتی کے لوگ چلیں کوئی اور جاتی کا آدمی چل نہیں پائے کیا بجلی کیا ایسی یوجنا لے آوگے کی صرف ہماری جاتی کے لوگوں کے گھروں پہ بجلی فری آئے کسی اور کے یہاں جا نہیں پائے کیا ایسے سکول بنواد ہوگے جس میں صرف میری جاتی کے لوگ پڑ سکے ہیں اس کی شکل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جھوپ بول رہا تھا ہمارے سمدھان میں بھارت کے لوگتنتر میں جات پات کے آدھار پہ کوئی یوجنا نہیں دے سکتی سرکار کسی حالت میں کوئی یوجنا نہیں دے سکتی اگر بجلی فری ہوگی تو سارے گریبوں کی ہوگی نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہوگی اور اگر نوکری لگے گی تو ساری جاتی کے لوگوں کی لگے گی نہیں تو کسی کے نہیں لگے گی اس لیے جو جات جات پات کے نام پہ ووٹ مانگے سب سے پہلے اس پہ کٹا مار دینا جو بھی جات پات پہ ووٹ مانگنے آئے کٹا جیسے جیسے کٹا مارتے جاؤگے آپ کے پاس ایک ہی چوئس بچے گی میں پھورے کونفیڈنس سے بتا سکتا ہوں صرف جھاڑو کے نشان کی چوئس آپ کے پاس بچے گی جس پہ جات پات کے نام پہ ووٹ نہیں مانگا جائے گا جھاڑو کے نشان کا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ آپ سے بجلی سڑک پانی سکول اسپتال کے نام پہ ووٹ مانگے گا اور آج میں یہاں ٹھوک کے بتا رہا ہوں جس نیتا میں جتنی طاقت ہو جتنا بڑا چودری ہو پورا دم لگا دے اپنا لیکن دو ازار چوبیس کا ہریانہ کا چناؤ بجلی پانی سکول اور اسپتال کے مددے پہ ہوگا عام آدمی پارٹی کے مددے پہ ہوگا اس کے علاوہ کسی مددے پہ چناؤ جانی سکتا کچھ بھی کر لیتا ہے کتنا دم لگا لے اور آج بتا کے جا رہا ہوں آپ کو یاد رکھنا یاد کرو گے اس دن کو دو ازار چوبیس میں ہریانہ کے اندر پورے بہومت کی سرکار بننے جا رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی پورے بہومت کی ایک طرفہ سرکار بنے گی ہریانہ کے اندر یاد رکھ لینا آج کے دن کو آپ کہو گے کہ اتنی پہلے بتا کے گئے تھے اور ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں پچھلے ایک سال کے اندر آٹھ سو ساٹھ سے زیادہ گاؤں کے اندر جا کے سبھائیں کیے جیسے آج یہاں کر رہا ہوں ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ گاؤں کے اندر سبھائیں کیے ہیں لوگوں کی بھاوناؤں کو جانتا ہوں لوگوں سے ملاؤں گاؤں میں گلی گلی میں ایک ایک آدمی جھاڑوں کے اوپر ووٹ کرنا چاہتا ہے ان کو اپنی زمانتیں بچانی مشکل ہوں گی دوہزار چوبیس کے چناو میں اس لیے ٹی وی پہ کسی بھی نیتا کا بیان سن لے نا آج کل اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کو گالی دیئے بنا بات نہیں کرتا کوئی بھی پارٹی کا نیتا کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں آم آدمی پارٹی کی اریانہ میں سرکار آ رہی ہے اس لیے آج آپ لوگ پرن کر لو یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو کسی پہ احسان نہیں یہ بہت ڈھائی سو سال کی گولامی کے بعد ایک ایسا موقع آیا تھا جب مہاتما گاندی سبحاش چندر بوش شہید بھگت سنگھ بابا صاحب امبیڑ کر یہ سارے کرانتیکاری ایک ساتھ پیدا ہو گئے سوطنطر تا سینانی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور دیش آزاد ہو گیا لیکن ایسا موقع ڈھائی سو سال کے انتظار کے بعد آیا تھا اب چیتر سال ہو گئے دیش کو آزاد ہوئے اس سے پہلے کوئی ایسی سرکار نہیں آئی جو آپ کے بجلی سرک پانی سکول اسپدال کی بات کرتی ہو جو سرکاری سکولوں کو اچھا بناتی ہو پچھتر سال بعد ارویند کیجریوال نام کا ایک ایسا انسان آیا ہے جو سینے پہ گولی اور سر پہ لاتھی کھانے کو تیار ہے صرف اس لیے کہ آپ کے بچوں کا بھوشش اچھا ہو سکے یہ موقع جانے مت دینا کسی بھی عالت میں اگر یہ موقع چھوک گئے پتہ نہیں اگلے پچھتر اسی سو سال کوئی موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا دوبارہ اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں ہریانہ میں تو یہ بدلاؤں آ رہا ہے ہر قیمت پہ آئے گا ایسا مت کرنا کہ ہریانہ میں بدلاؤں آئے اور آپ تھوڑا سا پیچھے چھوٹ جاؤ آپ کے بچے آگ میں آگ ڈال کے جب بڑے ہوں ہوں گے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ جب یہ ہریانہ بدل رہا تھا جب سب کے ماں باپ سندھرش کر رہے تھے تب آپ کہاں چھپے ہوئے تھے آپ کہاں پیچھے چھپ گئے تھے آپ نظر نہیں ملا پاؤ گے اپنے بچوں سے آنے والے وقت میں اس لیے پورے ہریانہ کے کندے سے کندھا ملاو اور تب آپ کے لیے تو چوئس کوئی مشکل بھی نہیں ہے آپ کا Bijدھائک تو رہتا ہی نہیں آپ کی کانسٹینسی میں، کیس کو Bijدھائک چھنا آپ نے دلی کے اندر جا کے رہتا ہے ڈلی میں جا کے رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے دلی میں چوبیس ڈھنٹے بجلی آئے گی جہاں کا میں وداعک ہوں ان چوبیس ڈھنٹے بجلی نہیں آئے گی ڈلی میں جا کے کہ جاتا ہے کیونکہ ہے صاف پینے کا پانی آئے گا وہاں پے کیونکہ عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے یہاں ہریانہ میں جہاں وہ ودایت ہے وہاں پہ صاف پینے کا پانی نہیں ملے گا اس کو اس لیے دلی میں جا کر کے رہتا ہے اپنے بیچ کے کسی آدمی کو چنو جو آپ کا نترتف کر سکے آپ کے واجب سوالوں کو اٹھا سکے آپ کے لیے لڑ سکے آپ کے لیے سنگھرش کر سکے تب جا کے آپ کے بچوں کی زندگی بدلے گی اور اگر نرنے کر لیا ہو میری بات سن کر کے کسی کے ہو سہمتی بنیوں من بناؤ تو میرے ساتھ بلند آواز میں بھارت ماتا کا نعرہ لگا کے بتانا کی ہاں من کر رہا ہے ہمارا بھی بدلاؤ کا آندولن کا من ہے ہمارا بھی ساتھ جھنے کو تیار ہیں ہم بھی بلند آواز میں نعرہ لگانا مٹھی بند کرو ایسے سارے ساتھی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب بہت سبیگا بہت شکریہ بھارت ماتا کی 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 بھارت ماتا کی